اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے آپ کو روب روک راتے ہیں کہ دونوں ممالک ہندوستان اور پاکستان کی ملٹری ڈیکٹر جنرل آف ملٹی آپریسنز نے آج جو ہے ہیڈ لائن پر بات چیت کی ہے اور اس کے بعد جو ہے بارڈروں پر سرحدوں پر جو سیز فائر وائلیشن ہوا کرتی تھی اس کو روک دیا گیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے لیے بڑی رہت کی بات ہے جو بارڈروں پر سرحدوں پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں جیسے ہم بات کریں کرنا کیرن اوڑی یا دوسرے علاقے جو ہیں سرحدوں پر زیروں لائن پر واقع ہیں ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی خوش خبری ہے اور یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہے دونوں ملکوں کے ڈیکٹر جنرل آف ملٹی آپریسنز نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہارڈ لائن کے ذریعے جو سیز فائر وائلیشن ہوا کرتا تھا بارڈروں کے اندر اس کو فلحال جو ہے روک دیا گیا ہے ہم نے لوگوں سے بات کی لوگوں کا یہی رد عمل ہے کہ بہت ہی اچھا جو ہے یہ اقدام اٹھائے دونوں ملکوں نے دونوں ملکوں کے وہ لوگ شکر گزار ہیں جو بارڈروں پر سرحدوں پر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اور وہ اب کہیں نہ کہیں رہت کی سانس لیں گے اور آرام سے اور چین سے اپنی زندگی گزاریں گے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جو گولہ باری ہو دی تو سب لوگ پرشان ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کہ جب ہم پتہ چلا کہ گولہ باری بند ہو دی تو ہم اس بار بہت خوش ہوئے لوگ گولہ بچتے تھے تو سب لوگ پرشان ہو جاتے تھے تو ازرک مزدور طبقہ یا جوگ مزدوری کرنے کے لیے جب گولہ باری ہوتی تھے تو سب گر میں واپس سے لے جاتے تھے بہت شکر گزار ہیں سر جب گولہ باری ہوتی ہے تو ہمارے لوگ بہت پرشان ہو جاتے ہیں بہت بیچوین ہو جاتے ہیں سر تو ہم نے سنا کہ آج دونوں ملکوں کا اظہار ہوا آپس میں تو میں نے سنا کہ آج گولہ باری دونوں ملکوں نے مل کر بند کر دی تو اس بات پہ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کی تو اس سے ہمارے بہت بہت نقصان ہوتے تھے جب لوگ گرس جاتے تھے یا کسی جگہ فائر ہوتا تھا تو ہمارا بہت نقصان نہیں ہوتا تھا سر تو اس بات ہم بہت بہت آپ کی شکر گزار ہیں سر بہت اچھا ہے کہ بھائی دونوں ملک آپس میں متمین ہو گئے پہلے گولہ باری ہوتی تھی تو اس میں ہمارے بچے بڑھ کرتے تھے ہم خود بارلس انٹرنے تھے کرتے تھے کہ آج ایسا ہوا کہ بہی یہ دونوں ملکوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی ہم متمین ہوئی آگے کے لئے گولہ باری نہیں ہے کیا گümü گولو ہم اماعیت کرتے ہیں کہ بھائی دونوں ملکوں نے اچھا فیصلہ لیا ہے کہ بھائی گولہ باری بند ہو جائے گی اور بانڈر کے لوگوں کو بہت تنگی ہو جاتی تھی ہمائی میں تنگی ہو جاتی تھی ہم جب بار نکلتے تھے ہمیں بڑی پرشانی ہوتی تھی کہ بھائی ہم جب بار نکلتے تھے ڈرتے تھے کہ بھائی کب گولہ بار سٹارڈ لے اور اچھا کیا آپ اس میں محتمین ہوگی یہ بہت سی بات ہے آگے کے لیے بھی ایسا نہیں چاہی شکریہ شکر گزار ہیں دونوں مرکوں کے کیونہ نے یہ فیصلہ لیا اچھا فیصلہ لیا اور ہمیں امید ہے کہ یہ ہمیشہ قائم رہے گا کیونکہ ہمیں بہت پرشانی ہوتی تھی کوئی بچ سکول نہیں جا پا رہے تھے نہ کالج کوئی گولے باری کا کوئی ٹائم نہیں تھی کبھی بھی سٹارٹ ہو جاتی تھی اور نہ ہمیں یہاں اتنے بینکر سے چھکنے کے لیے ہمیں بہت مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے چیزوں سے دونوں ملکوں سے کیونہوں نے یہ فیصلہ لیا اور امید کرتے ہیں یہ آگے بھی ایسی ہی رہے گا کہ میں آب رہے گا اب پھر نہیں ہوگی شہرے گا دیش کے نرمان اور انتی میں سہیوگ آپ کے ہر قدم میں آپ کا ہم سفر کشمیر تربو ٹی ایم ٹی سریعہ چاہے بھکم پائے یا دوفان سرکشت رہے آپ اور آپ کا مکان اپنا یہ آپ کا اپنا کشمیر تربو ٹی ایم ٹی سریعہ Trust and Reliability Rakip Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for competitive exams LLB, CLAT, AMU, JMI, DU, CU, KU, CA, CS, IMBA, BBA and more visit Rakip Sir's Excellence Paripura Srinagar call on 9622-88833-9469-88833